موسیقی ہیلو فرنڈز میں ہوں رنجنہ اور رنجنہ کچن میں آپ کا سواگت ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹر پر جاننے کے لیے بیل ایک انتوالا نہ بھولیں تو میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی مجھدار ریسپیشیئر کرنے والی ہوں جو میں پتہ گو بھی اور آلو سے بناوں گی جو آپ کو بہت ہی پسند آنے والے ہیں اور آپ کو اتنے پسند آئیں گے کہ آپ اسے پار بار بنانا پسند کریں گے اور آپ وہ بھی میرے طریقے سے بنایے آپ کو بہت ہی پسند آئے گا تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے پتہ کو بھی لیں گے اس کا اوپر کا جو چھلکا ہے وہ ہم ہٹا لیں گے اور بیچ کا جو ہے اس طرح سے ہم کٹ کر لیں گے آپ کو جتنے بڑے بڑے پیسز رکھنے ہیں اتنے بڑے آپ رکھئے میں نے تو بس دو پیس بنایا ہے اس کا اگر آپ کو چھوٹا بھی کرنا سے چھوٹا کر سکتے ہیں آلو کو ہم کیا کریں گے چھل لیں گے اور چھل کے بڑے بڑی ٹکروں میں کٹ کریں گے اور یہ سارے مسالے لے لیں گے اور یہ پیاز اور لسن لے لیں گے اب کیا کریں گے سرسو کا تیل گرم کریں گے اور اس میں گرم تیل میں میں نے جو آلو کٹ کر رہا تھا اسے فرائے کر لیں گے ڈیپ فرائے کریں گے اس میں کیا ہوگا آلو کا جو پیس ہے آپ جتنے بڑے رکھیں گے اتنے آپ کا سبزی جو ہے سو دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور اس میں ابھی ہم تھوڑا ابھی ہی نمک ڈال دیں گے اس سے کیا ہوگا آلو میں بھی نمک جائے گا اور آلو جلدی سے پک بھی جائے گا تو اسے ہم ہائی فلیم پر جو ہے سو پکائیں گے میڈیم فلیم پر کریں گے تو یہ گل جائے گا تو اسے ہم ہائی فلیم پر جو ہے سو فرائے کریں گے اور یقین مانیے یہ سبزی اتنا ٹیسٹی بنتا ہے کہ اگر آپ نونویز کھاتے ہوں گے تو نونویز اس کے سامنے میں فیل ہے تو آپ ایک بار جو ہے اسی سے بنا کر کے جب جائے گا اور اب اس میں کیا کریں گے تھوڑا سا تھوڑی سی حلدی ڈال دیں گے اور حلدی ڈال کے اسے ہم پکائیں گے فرائے کر لیں گے ڈیپ فرائے کرنا ہے ہمیں اور فلیم کو ہائی رکھیں ہائی فلیم پر اسے ڈیپ فرائے کر لیں گے اور یہ سبزی آپ جو مٹن جو بناتے ہیں مٹن کا جو تیل ہوتا ہے بس یہ پتتگو بھی آپ جو بنایں گے تو آپ کو ویسا ہی ٹیسٹ دے گا ویسا ہی لگے گا آپ کو کھانے میں اور یہ آلو جو ہے سو اگدم سے فرائے ہو چکا ہے اب میں اسے نکال لیتی سارے آلو میں نکال لوں گی یہ دیکھیں اگدم گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب میں کیا کروں گی جو پتتگو بھی میں نے کٹ کیا تھا جانا اسی تیل میں اس میں پتتگو بھی میں تھوڑا سا نمک حلدی اور پیاج اور لحسن کا گھول بنا لیں گے اور اس میں اسے ڈپ کر لیں گے ہلکا ہی ڈپ کرنا ہے اور بس نمک تو پہلے ہی میں نے تیل میں ڈالا تھا آلو کے آلو کے ٹائم پر تو اسی نمک سے اس کا ہو جائے گا تو اسے ہم اسی بھی ہائی فلیم پر پکائیں گے بس بیچ بیچ میں آپ دیکھتے رہیے تاکہ یہ جلے نہیں اور اسے دھیرے سے ہم پلٹا لیں گے اگر آپ کے پیسے جس کو چھوٹے کرنے ہیں تو آپ چھوٹے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ فرائے کرتے ہیں پھر ہم اسے جو پکائیں گے تو یہ بہت اچھی طریقے سے پک جاتا ہے گر جاتا ہے یہ تو دیکھیں اس طرح سے ہم دھیرے سے پلٹا لیں گے اس کے پتتے جو ہیں اسے بلکل الگ نہیں ہوں گے بس آپ اتنا دھیان رکھنا ہے کہ اوپر کا پتہ ہمیں نہیں لینا ہے بس نیچے کا جو گانٹ رہتا ہے تو اس کا جو آپ کٹیں گے تو پھر یہ جو ہوتا ہے اس کا پتہ بلکل الگ نہیں ہوگا ایسا سے دھیرے سے ہم اسے پلٹا لیں گے آپ کو یہ سبجی بہت ہی پسند آنے والی ہے تو ایک پر آپ میرے طریقے سے بنا کر کے جرور دیکھیں گا تو یہ دونوں طرف سے اب ہو چکے ہیں لگ بھگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں طرف سے اس کا کلر جو ہے چینج ہو گیا ہے آپ دیکھیں ادھر سے بھی ہو گیا ہے اسے نہیں بھی بنائیں گے ایسے بھی بنائیں گے تو بسرپ پتہ گو بھی کا دبس نمک ڈال کے اور اس کو اس طرح طریقے سے فرائے کر لیجے نمک تھوڑا پہلے ڈال دیجئے گا تو اندر چلا جائے گا تو سبجی کا ٹیسٹ اچھا لگے گا اور یہ ہو گیا ہے تو ہم اسے نکال لیتے اس طرح سے آپ اس کو دونوں طرف سے فرائے کر لیجے تل لیجے اس کو اور باقی جو تل بچا ہوا ہے اسی میں ایک چمچ جیرہ ڈالیں گے جیرہ ہلکا سا براؤن ہو جائے گا تو ایک چھوٹا سا پیاز کٹ کٹ کے ڈالیں گے پیاز کو ہلکا سا براؤن ہونے دیں گے پھر میں نے پیاز اور لہسن کا پیسٹ بنایا تھا وہ ڈالیں گے اور ڈال کے نا اب اسے فلیم کو لو کر دیں گے میڈیم فلیم پر جو ہے سو اسے ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے بھونیں گے اور اس میں اب جائے گا نمک ہلدی نمک ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے پہلے بھی میں نے نمک ڈالا تھا اب اس میں تھوڑا جائے گا میٹ مسالہ تھوڑی سی لال میرچ بس اس سب ڈال کے آپ اچھی طریقے سے اسے ملا لیجیے فلیم کو لو رکھیں لو فلیم پر اسے بھونیے دس منٹ تک اور جب یہ مسالہ تیل چھوڑنے لگے اس کے بعد آلو تو فرائکیا ہوا ہی ہے تو آلو کو تو زیادہ پکانا نہیں ہے بس مسالہ اچھی طریقے سے بھونجا اب اس میں ہم آلو ڈال دیں گے فرائکیا ہوا آلو جو تھا اسے ڈال دیں گے اور فلیم کو لو رکھیں گے لو فلیم پر اسے بھونیں گے کریں پاس منٹ تک اور یہ ہو گیا ہے کیونکہ زیادہ مسالہ تو بھونہ ہوا ہے آلو بھی فرائکیا ہوا ہے اسے زیادہ کیا پھوننا ہے اسے زیادہ نہیں پھوننا ہے اب کیا کریں گے کہ سبجی کو جو ہے پتہ کو بھی تو بڑا بڑا ہے تو ہم کیا کریں گے کوکڑ میں اسے ایک سیٹی لگائیں گے زیادہ سیٹی نے لگانا بس ایک سیٹی لگائیں گے ہم اور اس میں آلو ڈال دیں گے اور پتہ کو بھی جو فرائکیا ہوا ہے اسے ڈال دیں گے اور ایک گلاسہ پانی ڈال دیجئے ایک گلاسہ پانی ڈال دیں گے اور اس کو دھیرے سے چلا دیں گے ویسے ٹوٹنے والا تو ہے نہیں ہے لیکن دھیرے سے دیں تو پتہ جو ہے سو کہیں الگ ہو سکتا ہے تو آپ کیا کریں گے اسے ہم بند کر دیں گے اور ایک سیٹی لگا لیں گے اور ایک سیٹی لگ چکا ہے کوکڑ تھنڈا ہو گیا ہے تو میں اب اسے چیک کر لیتی ہوں آپ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے جو آپ کو دیکھتے ہی اسے کھانے کا من کرے گا تو آپ ایک پر آپ دیکھ سکتے ایک دم بلکل لگ رہا ہے نا کہ مٹن بنایا ہے میں نے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے میں آپ کو پتہ کو بھی دکھاتی ہوں یہ گل کے اتنے بڑے بھی اس کے پیسے بن چکے ہیں تو آپ ایک بار میرے طریقے سے بنا کر کے دیکھیں آپ کو بہت ہی پسند آئیں گے تو یہ دیکھیں کتنا ٹیسٹی دیکھ رہا ہے نا یہ دیکھتے ہی آپ کی موں میں پانی آ جائے گا تو پلیز آپ میرے طریقے سے بنا کریں دیکھیں آپ کو بہت ہی پسند آنے والا ہے یہ اور یہ سبجی آپ کو کیسا لگا یہ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے دیکھیں یہ کتنا ٹیسٹی دیکھ رہا ہے نا تو آپ ایک بار بنا کر کے دیکھیں آپ کو بہت ہی پسند آئے گا اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا تو پلیز لائک کریے سیل کریے تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی